بینہ بارش کے ہی پنجاب کے ساتھ زلے بارکی مار جھیل رہے ہیں اور ان راکھوں کے گاؤں یا شہر سب کچھ جلمگن نظر آ رہا ہے ہماچل پردیش میں ہو رہی بارش کا اثر پڑوسی راج پنجاب پر بھی پڑ رہا ہے پنجاب کے کئی زلے جلمگن ہیں کئی علاقوں میں پانی کا قبضہ ہے جس سے آبا جاہی ٹھپ ہو گئی ہے گاؤں کے گاؤں سہلاب کے چپیٹ میں ہیں فیروسپور کے حسینی والا بورڈر کے پاس بننے اس وشال پل کا آدھا حصہ سہلاب کے تیز بہاو کے ساتھ بہ گیا تھا اب اس پل کے مرمت کا کام تیزی سے چل رہا ہے یہ پل سرحت کے قریب اور ستلج کے کنارے بنے قریب ایک درجن گاؤں کے لیے اکیلا پل ہے اس پل کے ٹوٹنے سے کئی گاؤں کے لوگوں کو آواجاہی میں دیقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب آرمی اور پرشاسن کی طرف سے لوہے کا پل بنا کر اسے جوڑا گیا فیروسپور زلے پر قدرت کی مار صرف اتنی ہی نہیں ہے بلکہ اس علاقے میں کئی اکر فصل بھی پانی کی مار سے خراب ہو چکی ہے اب گرداسپور میں مچے پانی کے غدر کو دیکھئے پاؤں ڈیم سے پانی چھوڑے جانے کے بعد زلے کے پچاس گاؤں میں بار جیسے حالات ہیں پچھلے چار دن سے ان گاؤں میں لوگ بیاس ندی کے رود روپ کا شکار ہیں اس وقت ہم پنجاب کے گرداسپور میں ہیں جہاں بیاس ندی نے ہاکار مچا دیا ہے بیاس ندی میں پانگ ڈیم سے جو پانی چھوڑا گیا اس نے کئی گاؤں کو چپیٹ میں لے لیا ہے تقریباً پچاس گاؤں پروہاوید ہوئے ہیں اس وقت میں گرداسپور میں پرانا شالہ کے آسپاس ہوں جہاں کئی گاؤں بار پروہاوید ہیں بار سے ایسی تباہی مچی ہے کہ سڑکوں پر کمر تک پانی ہے گاؤں کے اندر جہاں تک نظر گھومائیں گے صرف پان ہی پانی نظر آئے گا بڑے حصے میں فصلیں برباد ہو گئی ہیں گرامینوں کا جیبن ٹریکٹر کے بھروس سے چل رہا ہے راحت اور بچاؤ کے لیے گرداسپور کے پربھاوید گاؤں میں اینڈی آریف، ایس ڈی آریف اور پریشاسن کی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں ایس ڈی ایم کے مطابق جگت پورا، داوال، ٹاندہ گاؤں میں سب سے زیادہ حالات خراب ہیں اینڈی آریف کے ساتھ سینہ کو بھی راحت اور بچاؤ کاری میں لگائے گیا ہے بار کے فیس ٹو میں ابھی تک پانچ ہزار لوگوں کا ریسکیو کیا گیا ہے جبکہ چار لوگوں کی موت ہوئی ہے